تو شعبان الموظم عرص مبارک حضرت سیدنا امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ولادت باساعدت امام الآئیمہ رئیس الفقہ والمجتہدین سید العلماء والمحدثین حضرت سیدنا امام عظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باساعدت بروز پیر بیس جمعہ دل اولا اسی سنہ ہجری مطابق چار اگست چھ سو ننانوے سنہ عیسوی کو گہوارہ علم و فن کوفہ عراق میں ہوئی تعلیم و تربیت آپ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور آئیمہ اربعہ میں سے سب سے بڑے امام ہیں صحابہ اکرام کے چشمہ صافی سے فیضیاب ہوئے اکابر تابعین کے سامنے زانوے تلمز تحقیے ہزارہ شیوخ سے استفادہ کیا آپ عطائے خاص میں ممتاز نور بصیرت سے مالا مال تھے آپ کا سینہ انوار کا گنجینہ تھا علم و حکمت میں کوئی آپ کا ہمپلہ فقہ میں ہمسر نہ تھا محدثین آپ پر رشک کرتے ہیں فقیحان اسلام آپ کو داد دیتے اساتذہ آپ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے امام مالک نے آپ کی جلالت علمی کا احتراف کیا مکی بن ابراہیم نے آپ پر روح زمین کے سب سے بڑے عالم کی مہر ثبت فرمائی سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی نے آپ کو سب سے بڑے فقی کے نام سے یاد کیا امام شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں لوگ فقہ میں امام آزم کے سامنے طفل مکتب ہیں تمام اہل علم نے آپ کو امام آزم کہہ کر بکارا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اساتذہ میں ائمہ اہل بیت حضرت امام باقر امام جعفر صادق اور علم حکمت کے آفتاب حماد بن ابی سلمان رحمت اللہ تعالی علیہم کا نام نمائی ہے دینی خدمات سید العلماء والمحدثین حضرت سیدنا امام آزم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مقتداء خلق پیشوائے امت علم کے آفتاب حدایت کے مہتاب ہیں آپ کی زیادہ سے عالم اسلام منور ہوا آپ نے عرب و عجم کی دستگیری فرمائی خلق خدا کو فیضیاب کیا تشنگان علوم کو سہراب کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات قیامت تک مر جائے علماء و فقہا ہے آپ کا علمی و فقہی کاروان پوری سج و دھج کے ساتھ رما دوا ہے چہار دانگ عالم میں آپ کی امامت کا ڈنکہ بج رہا ہے عالم اسلام آپ کا پیروکار ہے آپ کے شاگردوں کا شمار دشوار ہے حضرت دعوت تائی فضل بن عیاز امام ابو یوسف امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہم آپ کے مشہور تلامدہ میں سے ہیں آپ کے تصانیف میں مسند ابی حنیفہ کو شہرت دوام حاصل ہے وفات و مدفن امام العائمہ رئیس الفقہا والمجتہدین سید العلماء والمحدثین حضرت سیدنا امام عظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے دو شعبان المعظم ایک سو پچاس سن حجری میں وصال فرمایا آپ کا مزار مبارک بغدال عراق میں مر جائے خلائق ہے اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقیں ہماری بے حساب مغفرت ہو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل مجھے